موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو ناظرین آج کچھ اہم باتیں اس نئے اتحاد پر کریں گے بہت سے لوگوں نے پوچھا یہ سوال بھی کہ یہ جو ایکویسٹ نامی جو اتحاد نیا بنا جس میں یوکے یو ایس آسٹریلیا ہے اور پھر اس کے علاوہ فرانس نے جو ملٹی لیٹرل اتحاد بنانے کی بات کی تو یہ دنیا کے افق پر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں کے کیا سرات ہوگی پاکستان پر خطے پر ان سب پر بڑی اہم باتیں کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے ہر ملک کی ایک خواہش تھی کہ اس کا ایک ورلڈ آرڈر ہو اس کی حکمرانی دنیا میں تسلیم کی جائے جس طرح آپ کو پتا ہے ایون کرسچن مسلم جوئش سارے مذہبیں کرتے رہے ورلڈ آرڈر جو ہوتا ہے وہ نئی تاریخ بندی ہے ایک نیا اتحاس پنجابی میں یا انگلیش میں the new world order جسے کہتے ہیں یہ دنیا کی سیاست میں اور طاقت میں توازن اور اس میں انٹرنیشنل پلیئرز کے درمیان یہ توازن بدلتا رہتا ہے فوجی، سیاسی، تجارتی غرض یہ کہ ہر پہلو سیاسی پہلو سمیت یہ تمام اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو جو علاقے کا نیا چودری آجائے نیا تھاندار آجائے جس کا کام جس کا مسئلہ مسائل حل کرانا لڑائی جگڑے پنچائت میں لے کر جانا انہیں حل کرنا ورلڈ آرڈر کو آپ دیسی گاؤں کی ایک پنچائت سمجھ لیں اس کی ایک شکل سمجھ لیں یا قوامہ متحدہ ایک بڑے سکیل پر ایک بڑے جلاس میں تمام ممالک کی موجودگی اسے آپ اسی ورلڈ آرڈر میں ان ممالک کا ایک بڑا پریشن سمجھ لیں دیکھیں اب دنیا کے حالات ایک سے نہیں ہیں ورلڈ آرڈر بھی بدل رہا ہے اور اس وقت دنیا کے تمام ممالک جو ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو تینک ٹینک ہیں انہوں نے اپنی اپنی لسٹیں نکال لی ہیں کہ جی موسٹ پاورفل کنٹری کونس ہے دنیا کا دنیا کا مضبوط طاقتور ملک کونس ہے اور یہ سب ثابت کر رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ ان آداد و شمار سے مختلف ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک ادارے کی لسٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہندوستان جو ہے وہ دنیا کا پانچوں کا طاقتور ملک ہے یا چوتھا طاقتور ملک ہے جبکہ دوسرا ادارہ جو ہے وہ ہندوستان کو دنیا کا ستروں کا طاقتور ملک کہتا ہے تیسرا ادارہ جو ہندوستان کا نام نہیں ڈالتا اب یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں ہوگی اسی طرح اب دنیا یہ تسلیم کر چکی ہے کہ چائنہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے اس کے بعد امریکہ پھر روس جرمنی فرانس برطانیہ جاپان اور پھر مختلف موالک سے رہے ہیں عرب موالک کی طرف چلے جائے تو وہاں پر سعودی عرب ہے عرب امرات ہے اور ایران خطے میں بہت بڑی پاور ہے اور جنوبی ایشیا کے ممالک کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر پاکستان ہے ہندوستان ہے باقی ممالک کی افادیت بھی ہے لیکن ان ممالک کی افادیت تب بڑھتی ہے جب یہ بلوک میں جو موجود پہلے تین چار ملکوں کے ساتھ ان کا گرہ تحاد ہو جائے اور اسی لئے آپ کو اکثر و بیشتر دنیا جو ہے وہ دو یا تین حصوں میں اکثر اوقات بلوک میں تقسیم نظر آتی ہیں موجودہ بلوک کی گرہ بات کرنے تو پاکستان چین روس اور ایران یہ ایک بڑے پارٹنرز ہیں ایک بڑے بلوک میں ہیں ان کے ساتھ ترکی ملیشیا سری لنکا اراک شام کچھ افریقی ممالک یہ ان کے ساتھ جو ہے ایک بلوک میں شامل ہے دوسری طرح جو بلوک ہے اس میں امریکہ اور یورپ اس کے ممالک اس اتحاد کو ہم نے آپ کو پتا ہے افغانستان میں اراک میں شام میں لیبیا میں یمن میں ہم نے دیکھا ان کی جو سربراہی تھا وہ امریکہ کرتا رہا اور اس کے مستقل رکن جو تھے وہ یورپ کے ممالک شامل ہیں لیکن اب ان یورپ کے ممالک کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے ان کا اتحاد ٹوٹ رہا ہے اور ایک نیا بلوک سامنے آ رہا ہے اور اس کا نام جو ہے انہوں نے اے یو کے یو ایس مطلب آسٹریلیا برطانیہ اور امریکہ ان کے پہلے تین ناموں کے نام سے یہ بھی پندرہ ستمبر دوزار اکیس کو یہ بنا اور امریکہ اور برطانیہ اب آسٹریلیا کی مدد کریں گے انہیں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس اب دوز جو ہے وہ دی جائے گی ابھی انہوں نے دیکھا ڈائریکٹ اسمول کا نام دے لی گیا کس کے خلاف لیکن وائٹ ہاؤس کے ذرائی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چین کے خلاف ہے بحر القائل میں آپ کو پتہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر جو امریکہ ایشیا اور آسٹریلیا ان کے درمیان واقع ہے یا دوسرے معلومے اب یہ کہلیں کہ پانی پر حکمرانی آسان الفاظ ہے پانی پر حکمرانی سترہ ستمبر کو یہ فرانس نے کیا کیا کہ امریکہ سے اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلائے اور کہا کہ یہ اس ڈیل کے بارے میں کہ جس طرح اس ڈیل کے بارے میں نے کہا جس طرح کسی نن کی کمر میں چھوڑا گھوپ ہے بیک سٹیبنگ جیسے کہتے ہیں کیونکہ یا تو فرانس کے ساتھ جو آسٹریلیا نے جو معایدہ اب دوزوں کا ختم کر دیا اس لیے کہ فرانس کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو بحر القائل کے ان علاقوں میں آتے ہیں جہاں پر پانی کی حکمرانی کی جنگ ہے اب اس معایدے میں اب دوزوں کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے سائبر وار ہے لمبی رینج کے وزائل ہیں زیرے آپ پانی کے نیچے جو آپ کو پتا ہے وہ تمام صلائیتیں ہیں جن میں ایٹمی اتھیار سب سے ہے میں اور اس پورے نظام کو سنبھالنے کے لیے اچھا حالانکہ دیکھیں کہ ایٹمی آپ دوزوں کی جو ٹکنالوجی ہے اسے دنیا اس کو ایک پھیلاو کے طور پر دیکھ رہی کہ آپ پھیلاو رہے ہیں ایٹمی اتھیار جو اس کا عدم معایدہ کیا گیا تھا پھیلاو کا یہ اس کے بالکل اگینست ہے لیکن اس کے باہجود یہ معایدہ آگے بڑے گا بھی چلے گا بھی حالانکہ یہی کام ایران کرے نورتھ کوریا کرے پاکستان کرے یا کوئی اور ملکہ رہے دیکھیں ایک ڈرون حملے میں معصوم بے گناہ لوگوں کو مار دیتا ہے تو اگلے دن وہ ایک لفظ بول دیتے ہیں صرف سوری یہ ان کے لئے کافی ہے عراق میں ہو جاتے ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ڈھوننے کچھ بھی نہیں ملتا تو اگلے دن جو ان کے پرائم منیسٹر نیٹونی بلے وہ کہہ دیتے ہیں جی سوری جی ہمیں غلطی ہوئی ہے ہم سے معافی مانگ رہتے ہیں یہ ہو آپ کی معافی صرف اب ان ممالکہ کوئی بشندہ جانے ان جانے میں اگر زخمی یا حلاق ہو جائے پھر آپ کی خیار نہیں ابھی آپ نے دیکھا وہ اپنے کتے کس طرح فرنٹ پر لے کے جا رہے تھے افغانستان سے اب اس لسپے موجود پاکستان کوشش کر رہے کہ وہ ان طاقت کے ستونوں کے ساتھ لیکن ہندوستان جو ہے وہ دوسری طرف طاقت کے ستونوں سے چپک رہے ساتھ لٹک رہے کہ وہ بھی ایک طاقتور ملکوں کے ساتھ جو امریکہ اور یورپ کے اتحاد مل جائے کیونکہ اس کے ہمسائیوں میں چین اور پاکستان موجود ہیں باقی دنیا کے ورلڈ آرڈر دیکھیں باقی جو ممالکوں کافی دور ہیں دوسرے سے ان کے جیگرافیائی لوکیشن بری ڈیفرنٹ ہے لیکن اس خطے میں پاکستان ہندوستان چین ایران افغانستان سمیت وستی ایشیای ریاستیں خلیج فارس ہے روس پیان ہے پھر عرب ممالک ہے ترکی ہے یہ سارا جو علاقہ ہے بڑے اہم اس میں ملک شامل ہیں اسی لئے اب جو انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کی اہمیت دیکھیں مزید بڑھ گئے جو کہ چین کے پاس موجود ہے جو امریکہ تک تیس منٹ میں پہنچ سکتے ہیں اب دیکھیں چین سمیت پاکستان کے پاس بھی ہیں اب ہندوستان کی کوشش ہے کہ وہ فرانس کو جو کہ یورپ کے اس اتحاد سے آپ کو پتہ نکلنے کی تیاری میں یہ اس کے ساتھ جبھیاں ڈال لیں اس کے ساتھ نیجاریاں بنا لیں تو وہ بھی کر کے رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ انہوں نے میراج ٹو تھاؤزن جو ہے وہ فرانس نے کہا کہ بیج ڈالے وہ پہلے ہی مختلف لڑائیوں میں ٹیسٹ ہوئے میراج جہاں چرا فارق جہاز تھا بہرحال انہوں نے وہ پھر بھی لے لیا اور امریکہ نے یہی گیم کھیلی اور فرانس کو کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو ہندوستان آپ کے ہاتھ چڑھا دے کہ اب مال وہاں سے بنائیں وہ مال ان سے بنا لے گا امریکہ برطانیہ مال اسٹریلیا سے بنا لیں گی اور سب سے اہم جو دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکی ورلڈ آرڈر کو بھی شدید دھچکہ لگا ہے کرونا سے پہلے ان کی معیشت جو ہے وہ بلکل تباہ و برباد ہو گی تھی اب دیکھاؤ گا پھر اوپر سے چین کے کرزیں ہیں امریکن اکانومی ہیں اور اب سب سے بڑھ کر جو ہے افغانستان سے امریکہ اور اس کے ستائیس ممالک کے اتحاد کو جس طرح نکلنا پڑا وہ اب ان کے جو ورلڈ آرڈر کی رینکنگ تھی اسے اس نے شدید ڈیمج کیا بہت نقصان پہنچا ہے اسی لیے یہ اب دیکھیں جس پروگرام میں میں بات کر رہا ہوں اسی طرح دنیا کے اور بھی بہت سے لوگ اس ورلڈ آرڈر پر بات کر رہے ہیں کہ ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے یہ وہی بات ہیں ان تمام مالک کی جو خارجہ پولیسیز ہیں یہ ایک شہترنج کی طرح جو چالیں اپنی چلتے ہیں جسے ہم آپ کو خبردار کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں اب اسی ورلڈ آرڈر کی ایک نئی خبر ہے جس میں ہندوستانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کشمیر میں چین کی بہت بڑی موجودگی کا انہیں ثبوت مل گیا اور چین وہاں پہ اپنے پنجے گاڑنے کے لیے ایک بڑی حکمت ایملی کا کام کر رہا ہے اور وہ تمام جو ایکس جہادی ہیں ان کے بقول طریقہ ازادی کے لوگ وہ اس علاقے کے چونکہ چپے چپے سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے پورا علاقہ تو ہندوستان اس پورے ایک عرصے میں انہوں نے اس کی ناک میں دم کیا ان لوگوں کو اب دوبارہ ارگنائز چین کا رہے ہیں اور انہوں کو آہستہ آہستہ کٹھا کہہ رہا تھا کہ جب بھی ہندوستان کے خلاف اگر استعمال کرنا پڑے تو مشکل نہ پڑے یہ ساری فوج جس کی ملیشیا تقریباً تیار ہو جائے اب ان کے یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستانی چیک پوسٹ کے ساتھ ساتھ اب چین کی چیک پوسٹیں بھی وہاں لائن آف کنٹرول پر لگی ہیں یاد رکھیں لائن آف کنٹرول جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو علاقہ اسے کہتے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول جو وہ بھارت اور چین کے درمیان اب وہاں پر اب بڑے پیمانے پر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر چین بڑے پیمانے پر تعمیرات کر رہے ہیں اور اس سے ہندوستان اور چین کے درمیان جو آپ کو پتا ہے وہ تنازعات جو پہلے سے تھے لداخ سے آپ کو یاد ہوگا سارا معاملہ کس طرح لداخ میں جو ہوا اب چین اپنی حکمت عملی بدل رہا ہے اور وہ پاکستان کے راستے سے آزاد کشمیر کے راستے سے وہاں سے اپنی پیش قدمی کو آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں آرمی کے ان کے افسران بھی ان کو نظر آئے ہیں ان کے لوکل ٹورسٹ ایکس جہادی سارے مل کے جو ہے اب ان تمام چین یہ کوشش ہے کشمیر کی تمام سرحدوں تک پہنچ جائے اور اس کے بعد اگر مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونا پہلے تو زیادہ مضاہمت کا سامنہ نہ ہو اور اب ہندوستان کے لئے دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے کیونکہ ایک طرف تو افغانستان کی طرف سے جس سرحد پر پاکستان کو مصروف رکھے ہوئے تھے ایک عرصہ وہاں پر اب پاکستان کے تمام سورسز جو ہیں آویلیبل ہو گئے ہیں وہاں پر اب معمولات ٹھیک ہو گئے ہیں جو آپ کو پتا ہے افغان طالبان کی آنے سے اب پاکستان کو اس بورڈر کی جاتا فکر نہیں ہے تو اب ان کے لئے فوجی اور جنگی اعتبار سے ایک بہت بڑا نقصان ہے ایسے میں اب چین کی مدد ہوئی اور پھر بلا شبہ جلد ہی آپ کو کشمیر بھی جو اب افغانستان کی طرح ایک آزاد ملک نظر آ سکتا ہے مکمل طور پر اسی لئے ابھی واشنگٹن پوسٹ نے ابھی ایک خبر بھی لگائی ہے بڑی اہم خبر کہ افغانستان میں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ جو وہ شروع ہو گیا ہے وہ یہ کہ شاید عام لوگوں کو سمجھنا آئے وہاں پر دیکھیں جو لوگ موجود تھے طالبان یہ بیس سال تک لڑنے والے جنگجو تھے یہ لوگ فارق نہیں بیٹھتے اب یہ لوگ فارق ہیں اب لگا ہم گاڑیوں کی چیکنگ کرنا لوگوں کی تلاشیاں لینا لائنوں میں لگانا اور امن و امان کرنا ابھی کچھ بم دھماکے ہوئے سیریز لیکن وہ یہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے اب یہ لوگ تنگ پڑ گئے کہ ہم کھڑے ہو کے اسکیورٹی کر کر کے چوکیداری کر کر کے ہمارا یہ کام نہیں ہم لوگ تو شہادت کی تمنہ لے کر آئے ہوئے تھے اب یہ پوچھتے ہیں اپنے کمانڈر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں آپ نے یہاں کدھر بٹھا دیا ہے اب یہ لوگ بڑے بور ہیں تنگ ہو رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو سیکھے جہا تھا شہادت ہی تو یہ در ہم کدھر لے آئے ہیں آپ ہمیں اب یہ ایک نیا محاص کھولنے کی کوشش کریں گے اب وہ نیا محاص کیا ہوگا یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اس پر انشاءاللہ میں آپ کو مزید اپنے اشاہ اگلی کسی ویڈیو میں ضرور دوں گا کہ کس محاص کی اپتیاریوں ہو رہے ہیں میرے ساتھ رہے گا اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجاز دیں اللہ حافظ